کارڈ کے اندر بھی ٹی ایم میں بلڈ فائٹر جو ہے کنگ والا وہ آگے ہے اسلام علیکم دی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں سارے بھائی خریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے ہم لوگ ریویو کرتے ہیں کیمیکلز کا میرے پاس دو پیسز موجود ہیں یہ دونوں پیسز اس ٹائم مارکٹ میں ان ہیں پہلا تو یہ بلڈ فائٹر ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کنگ بلڈ فائٹر ہے یہ یہ دوسرا پیس چیک کر لیں جی ماسٹر کا پیس ہے یہ چیک کریں جی ماسٹر پیس اس اس والوں کا اور یہ جو کنگ بلڈ فائٹر ہے یہ ہے جی ٹی ایم اے کا دونوں پیسز چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ آج اس کا کمپیریزن کریں گے آپ کو بتائیں گے کون سا پیس اچھا ہے کس کے اوپر کیمیکل اچھی چڑی ہوئی ہے جو بھی ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی پرائزز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے دھاگے کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے کلرز کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان دونوں کے کلر کتنے سولیڈ ہیں ان کی سٹرینٹھ کی آپ کے ساتھ بات کریں گے ان کے ویڈ کی آپ کے ساتھ بات کریں گے جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں انہوں نے چینل کو سبسک کر دینا ہے انشاءاللہ ہم لوگ گیو اوائل آ رہے ہیں اس کو میں نے انبوکس نہیں کیا ہوا اس کی فل ڈیٹیل ویڈیو ریویو ہمارے چینل پہ موجود ہے اس کے ساتھ ہم لوگ نے فلائے بھی کیا ہے ماسٹر کے ساتھ آپ لوگ جا کے چیک اوٹ کر سکتے ہیں اتنا مزہ آیا ہے نا اس بھی لوگ کے اندر اس کے ساتھ ہم لوگ نے بہت گڑی گھٹی ہے بہت مزیدار کیمیکلہ ہی آ رہی ہے باقی یہ کنگ بلڈ فائٹر جو پرانا ڈیشن تھا وہ میں نے استعمال کیا ہوا ہے اس کا بھی ریویو جو ہے ہمارے چینل پہ موجود ہے وہ بلو کلر کی کیمیکل تھی جو لاسٹ ہے میں نے اس کی انبوکس کی تھی تو آپ لوگ وہ بھی چیک اوٹ کر سکتے ہیں یہ نیا پیس ہے میں آج اس کو کھولوں گا اور اس کو اس کے ساتھ کمپیر کروں گا پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا سین ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہے تو اس کو انبوکس کر لیتے ہیں یہ سب سے پہلے پیس آپ لوگ سائٹ سے چیک کر لیں جی بیوٹیول پیس ہے کنگ بلڈ فائٹر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی کنگ لکھا ہوا ہے اور بی ایف لکھا ہوا ہے یہ پیس ڈبل کلر کے اندر ہے ریڈ اور ییلو کے اندر اور یہ نیو ایڈیشن کا پیس ہے سب سے پہلے آپ لوگ یہ چیک کر لیں جی ٹی اے میں لکھا ہوا ہے تاہیر برادرز اوکے ہے دیکھ لیں ایک دفع آپ لوگ اوکے ہو گیا آپ کو اس کا لیبل وغیرہ بھی چیک کرواتا ہوں انبوکس کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یار آپ کے لائکس کی اور آپ کے سبسکرائبرز کی بہت ضرورت ہے ہمیں اس ٹائم کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو چیز آپ لوگ کہتے ہیں وہی چیز کرتے ہیں آپ لوگ جس پیس کا انبوکسنگ کا کہتے ہیں وہ پیس انبوکسنگ ہم لے جاتے ہیں آپ کا بس اتنا اب کام بنتا ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں پیس میں نے انبوکس کر لیا ہے اب اس کا سین آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں جی سب سے پہلے یہ اس کا لیبل ہے اس کے اوپر لیبل کے لکھا ہوا ہے جی کینگ بلڈ فائٹر نیو ایڈیشن اوریجنل تھریڈ ریسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہے ڈبل کلر لکھا ہوا ہے ڈبل پاور لکھا ہوا ہے تی ایم اے تاہر برادر اور اس کا بارکوڈ وغیرہ بنا ہوا ہے اب ماسٹر کا میں آپ لوگ کو لیبل دکھاتا ہوں جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی فول سیلیکون ای بی سپیشل ایڈیشن ماسٹر پیس وولڈ وار ماسٹر ڈا نیم آف کوالٹی ایس ایس ہی کے ساتھ میں ان کا یہ سردار بنا ہوا ہے کیمیکل بہت لش ہے بلڈ فائٹر تو ویسے ہی دل کی جانے ہیں تو آج کل ارباز بھائی چڑھے ہوئے ہیں جی سٹوڈنٹ میرے دل کی جانے ہیں ایسے ہی بلڈ فائٹر ہمارے دل کی جان ہے ٹھیک ہے آج کل میرے دل کی جان ساتھ میں ماسٹر بھی بنا ہوا ہے اسی وجہ سے کچھ بائیک میٹ سیکشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ انبوکسنگ کریں دونوں کا ریلیٹ کریں ان کو ڈیفرنسز کا بتائیں دونوں کیمیکلز کے اندر ڈیفرنس کیا ہے کون سی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں دونوں پیسز اوکے ہو گیا سب سے پہلے اس کی آپ کو میں لینٹھ چیک کروا دیتا ہوں دونوں پیسز کی یہ چیک کریں دی ٹھیک ہے تقریباً برابر پیس ہے اوکے ہے یہ ذرا اس کا رول تھوڑا سا موٹا ہے ماسٹر کا اس وجہ سے لگ رہا ہے اب اس کی آپ لوگ چڑھائی چیک کریں ٹھیک ہے تقریباً برابر ہے اوکے ہو گیا باقی کیمیکل کی اگر بات کی جائے تو کیمیکل بلڈ فائٹر کی اوپر زیادہ چڑھی ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگ اس کی اگر بیس چیک کریں یہ یہاں تک کیمیکل ہے بلڈ فائٹر کی چیک کریں تو یہ یہاں تک کیمیکل ہے اوکے ہیں ان کے اندر دو نمبری بغیرہ کوئی سین نہیں ہے اوریجنل کیمیکل ہیں وہ بھی ہم لوگ نے ماسٹر کا بتایا تھا کہ یہ جنون ہے کے فیک ہے یہ بھی آپ لوگوں اگر چاہتے ہیں ویڈیو تو ہمارے چینل پر موجود ہے جا کے چیک اوٹ کر لیں سب سے پہلا ڈیفرنس جو ہے وہ ان کے برینڈس کا ہے ماسٹر ہے وہ ایس ایس ای بی کا پیس ہے اور جو بلڈ فائٹر ہے وہ ٹی ای ایم ای کا پیس ہے دونوں ہی جو برینڈس ہیں وہ اس ٹرم ٹوپ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اب ان دونوں کے کارڈ چیک کراتے ہیں آپ کو پہلے تو ماسٹر کا چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں بلیک بیوٹی کے اندر کیمیکل میرے ہاتھ میں ہم ماسٹر کی اب اس کی کارڈ آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گیا اوکے ہو گیا اب آپ کو چیک کراتے ہیں جی بلڈ فائٹر کی آئے 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 جینڈو چیک کریں جی یہ دیکھ بہت تیز لگا ہوا ہے مانجا یہ چیک کریں اس کا آگے سے اس نے کیسا کٹا ہے کارڈ کی اگر بات کی جائے نا تو کارڈ کے اندر میں ابھی میرا ذہن نہیں ہے کہ بتانے کا کیا آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کارڈ کو چھوڑ دیں اب میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سین ہے ٹھیک ہے مانجے کی اگر بات کی جائے نا دونوں میں سے تو بلڈ فائٹر اوپر ہے بلڈ فائٹر کے اوپر بہت مانجا لگا ہوا ہے جو جو ماسٹر پیس ہے اس کے اوپر بھی مانجا لگا ہے لیکن اس کوالٹی کا نہیں لگا ہوا جو یہ بلڈ فائٹر کے اوپر لگا ہوا ہے اب داگے کا کمپیریسن کرتے ہیں دونوں پیسیز کا سب سے پہلے ماسٹر کا چیک کرتے ہیں ماسٹر کا آپ کو داگہ چیک کرواتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں نظر آرہا ہوگا آپ لوگ کو وائٹ پیج میں نے پیچھے لگایا ہے اوکی ہے یہ جو داگہ ماسٹر کا ہے وہ تقریباً پچیس سے چھبیس نمبر کے اندر ہے یہ نا بری کے اندر ہے یہ زیادہ موٹا داگہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ٹی ایم اے کا بلڈ فائٹر کا بتاتا ہوں جو بلڈ فائٹر کا داگہ ہے وہ ستائیس نمبر کے اندر ہے وہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یار یہ زیادہ اٹھائیس نمبر ہے یا چھبیس نمبر ہے یہ جو میرے پاس موجود ہے یہ ستائیس نمبر ہے ٹھیک ہے جی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ نظر آرہا ہوگا اب دونوں کا کٹھا کر کے آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں جی آپ لوگ کو سمجھ آئے گی پھر ایزی لی کہ کیا سین ہے یہ چیک کریں ہی اوکی ہے اوکی ہو گیا اب میں آپ لوگ کو ان کی لچک چیک کرواتا ہوں سب سے پہلے ماسٹر کی چیک کرتے ہیں لچک ماسٹر کے اندر لچک نہیں ہے اب چیک کرتے ہیں جی بلڈ فائٹر کی بلڈ فائٹر کے اندر بھی لچک نہیں ہے اب میں آپ لوگ کو ان دونوں پیسیز کی سٹرینٹ بتاتا ہوں کہ سٹرینٹ کس کی زیادہ ہے سب سے پہلے تو ماسٹر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا بلڈ فائٹر چیک کرتے ہیں بابا جی ڈیفرنس آپ کو پتا چل رہا ہے یہ برابر زور لگایا میں نے یہ نہیں کر رہا کہ میں کسی پیس کو بڑا آ رہا ہوں جیسا کہ انہوں نے لیبل کے اوپر مینشن کیا ہویا جی ڈبل پاور یہ دیکھیں اس کے اوپر وہی سین آپ لوگوں نے چیک کیا سٹرینٹھ کے اندر بلڈ فائٹر کینگ بلڈ فائٹر جو ہے وہ اوپر ہے اس کے ساتھ آپ لوگ ایزی لی ایزی لی ڈیٹ تا وہ اڑا سکتی ہو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اگلی بات ہے وہ ان دونوں کی ویڈ کی ہے جو بلڈ فائٹر آتا ہے وہ کیجی پلس کے اندر آتا ہے اس کے اوپر تقریباً جو ہے وہ ایٹ فیفٹی گرام دھاگہ چڑا ہوگا مطلب کہ آٹھ سو پچاس گرام اس کے اوپر دھاگہ ہوگا ٹھیک ہے جو ماسٹر پیس ہے اس کے اوپر تقریباً ساڑھیک ساسو دھاگہ ہے ساڑھیک ساسو گرام دھاگہ ہے کیونکہ یہ جو پیس ہے یہ تقریباً ہے نوک سو گرام کی لوگا یہ جو پیس ہے یہ کیجی پلس ہے ان دونوں کا ہاتھ میں پگڑ کے ویڈ سمجھ آ رہا ہے کیا سین ہے باقی اب پرائیس کمپیر کرتے ہیں دونوں کی پرائیس کے اندر تقریباً دونوں پیسیز برابر ہیں سو کروپے کا ڈیفرنس ہے بلڈ فائٹر زیادہ پرائیس کے اندر ہے سو روپے اور جو ماسٹر ہے وہ سو کروپے کام ہے دونوں پیسیز تقریباً سترہ اٹھرہ سو کی رینج کے اندر آتے ہیں آپ لوگ جو بھی ان دونوں میں سے بائے کرنا چاہتے ہیں دونوں میں سے جو سا مرضی بائے کریں میری طرف سے سجسٹڈ ہے آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا ایک دفعہ اڑا کے آپ لوگوں نے کیمیکل اڑائی نہیں ہوگی اگر آپ لوگ جنون بائے کرتے ہیں بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے یار آپ لوگوں نے جنون بائے کرنے ہیں آپ لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے جنون بائے پھر بھی نہیں نہ کرنا تو فائدہ کوئی نہیں ہے بھائیو آپ لوگ کے لیے یہ میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے یار جنون کیمیکل دیکھنے کا کیا سین ہے اگر آپ لوگ جا کے ادھر پر سیز کرتے ہیں پھر تو ہاتھ میں پکڑ کے کیمیکل بلڈ فائٹر کی پتہ چل جاتا ہے ماسٹر کی ہاتھ میں پکڑ کے پتا چل جاتا ہے کیمیکل کا کیا ڈیفرنس ہے اگر آپ لوگ آن لائن بھائی کرتے ہیں تو میں نے ریویو کے اندر پچھلے بھی بتایا ہوئے کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے وہ پہچان چیک کرنی ہے پیسیس کی باقی اس کے اندر دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ لکھا ہوئے اس پیس کے اوپر ماسٹر پیس فل سیلیکون یہ ایم بوس ہوا ہوئے اس کے اوپر ٹھیک ہے تی ایم اے کے اوپر بھی تاہر برادرز ایم بوس ہوا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ذرا پھر بھی چیک کر لینا باقی آپ لوگوں نے لیبل بھی اس کا چیک کر لینا سیم لیبل یہی ہوگا تو آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں کہ یار یہ جنون ہے اگر کارڈ کی بات کی جائے تو کارڈ کے اندر بھی ٹی ایم میں بلڈ فائٹر جو ہے کنگ والا وہ آگے ہے ماسٹر کا پیس بھی تیز ہے لیکن اس کوالٹی کا نہیں ہے کل سیٹڈے کو انشاءاللہ چھے بجے ہمارے چینل کے اوپر بلڈ فائٹر کی جو ہے وہ فلائنگ ویڈیو آئے گی آپ لوگوں نے ضرور باز کرنی ہے اس کے ادر ہم لوگ آپ کو پیچھے کر کے دکھائیں گے باقی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یار ضرور لائک کیا کریں ہمارے چینل پہ جو نہیں ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ